there is a committee there of a breach of privilege of a house or a member the contempt of business sure parliament bill 2023 also to induce the bill if leave is granted قاسم نون صاحب تھوڑی سی اس bill کی تشریح کرے محمران کے لیے جی قاسم نون صاحب تھوڑا سا bill کے بارے میں آپ جناب سپیکر ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کی پارلیمان کا ایک خوبصورت دن ہے مسٹر سپیکر سیر we think that we are making the history of the پارلیمان جس پارلیمان کو mother of the institutions کہا جاتا ہے جناب سپیکر لیکن بدقسمتی سے کمزور ماں کمزور اولاد کا باعث بنتی ہے اگر جری ماں ہوگی تو پھر اولاد بھی جری پیدا ہوگی جناب سپیکر جتنا احساس حال جتنی تہذیک جتنی بے توقیری اس پارلیمان کی ہوئی ہے آج تک اس کی مثال ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم mother of all the institutions کہتے ہیں تو ہمیں پھر institutional norms کا بھی خیال رکھنا ہوگا where is the super mercy of the parliament جناب سپیکر کہنے کی حد تک تو ہے عملی طور پہ نہیں ہے اس حوالے سے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ sacred house ہے sanctity of the house کو مدنظر رکھنا ہوگا ہمیں جو ہم نے حلف اٹھایا ہے as a member of the national assembly جمہور کی آواز کے لیے تو اس میں ہم نے protection of the parliament to defend the parliament the constitution and preserve the parliament لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جناب سپیکر کہ اللہ تعالیٰ کے 99 names کے نیچے اس house پر لانتیں برسائی گئیں پشلی رجیم میں گالیاں دی گئیں اتنی بے توکیری آج تک پاکستان کی political history میں پارلیمان کی history میں کبھی نہیں دیکھیں جناب سپیکر آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو toothless parliament تھی یہ یہ contempt of parliament کے حوالے سے privileges act میں رشتان اسمبلی میں already exist کرتے ہیں ایک سندھ اسمبلی میں کرتے ہیں اور پجاب اسمبلی میں کرتے ہیں اور خیبر پختونخواہ اسمبلی میں کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پارلیمان کی توقیر کو بڑھانے کے حوالے سے جس کا جو دل چاہتے ہیں پارلیمان کو رگیت دیتے ہیں جس کا جو دل کرتے ہیں میڈیا میں آکے ہمارا ٹرائل ہوتا ہے ملیشیس کمپینز ہوتی ہیں بڑھ سلنگیں ہوتی ہیں پارلیمان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے جناب سپیکر اس ساری صورتحال کو مدر ازر رکھتے ہوئے آج ہم کہتے ہیں کہ contempt of پارلیمان کا ایک پاس ہونا چاہیے تاکہ اس پارلیمان کی عزت ہوگی تو آئینی اداروں کی عزت ہوگی اور اس کے بعد اس ہاؤس کی عزت سے ہم یہ بھی سبتتے ہیں کہ کمیٹیز کو فنکشنل ہو رہا ہوگا جناب سپیکر جب تک کمیٹیز فنکشنل نہیں ہوتی اس وقت تک ہاؤس افیکٹیو نہیں چل سکتا اس کے لیے ان کو امپاور کرنے کے لیے ہمیں کمیٹیز کو فنکشنل کرنا ہوئے گا ان کی یوٹیلیٹی کو بڑھانا ہوئے گا اور اسی طرح ہاؤس کی عزت اور توکیر کو بھی بڑھانا ہوگا جس ہاؤس میں بے توکیری پر کوئی سزا اور جزا کا انصاری نہ ہو تو وہ تو بھی ٹوثلس ہو گیا جناب سپیکر تو آج جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہاؤس آف کومن سے لے کے یورپین یونین تک اور واقعی جو پارلیمان سے ہیں اس میں کنٹیمٹ آف پارلیمان کا ایک واضح سزا و جزا کا طریقہ کار مروضیہ طریقہ کار موجود ہے تو جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس میں ای اپریشیٹ جو مسٹر سپیکر سر کہ آپ نے اس کو اس بل کو بنانے میں اس کی سرپرستی میں مرکیزی کی ادار ادا کیا سیملرلی جو سیکٹی ایٹ ہے اس نے بھی خاصی بینت کی اور سپیشل سپیشلی سٹینڈنگ کمیٹی اور رولز اور پروسیزیر اور پریولیجز نے یہ کئی سالوں سے اس پہ محنت ہوئی کہ تھارسز ہوئے اس کا نیٹی گریٹی میں گیا ہے اس کی نوک پلک ٹھیک کی ہمیں ریزیسٹنس بھی آئی پشلی رجیم میں ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے تھے جس طرح آج آپ نے فراغ دلانہ مظاہرہ کرتے ہوئے آج پارلیمان کی عزت کو آگے لے گئے ہیں پارلیمان انشاءاللہ دنیا کے چند مثالی پارلیمان میں ہوگی تو اس میں آپ کا مثالی کردار ہے ہماری کمیٹی کا اور ایک چیز میں کہوں گا کہ مجھے بھی کجوسی نہیں اختیار کر رہی شاہیے کہ لاسٹ رجیم کے جو سپیکر تھے مصر اصد کیسر انہوں نے بھی صرف ہی وز دون لی پرسن جنہوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس سارے بل کو شاہدت آوان صاحب میری گزارش یہ ہے کہ نون صاحب نے بہت اچھا بل انٹرویوز کروایا لیکن میری استعداء یہ ہوگی کہ چونکہ یہ بڑا سیریس نویت کا بل ہے اور بہت اچھا بل ہے رافٹنگ بھی بڑے احتیاط کے ساتھ کی گئی ہے تو بہتر یہ ہوگا چونکہ یہ آج آپ نے انٹرڈکشن سٹیج پہ لگایا اسے ایک دن کے لیے کومیٹی بھیجیں تاکہ اس کے اوپر جی لیبریشن ہو کومیٹی کی انپورٹ آ جائے جسکشنز ہو جائیں اس کے بعد اس کو پرسن جو ہے بے شک جو ہے کنسٹرڈکشن کے لیے اس کو لجسلیشن کے لیے لگائیں لیکن اس کو ایک دن کے لیے کومیٹی بھیجیں سر تاکہ کومیٹی کی ریپورٹ آجے یہ کاسم صاحب نے بجا طور پر فرمایا کہ پریولیج کومیٹی میں انہوں نے یقیناً یہ بات جسکس کی ہوگی یقینی طور پر بہت تصے سے اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے جس کے لیے جس کے لیے کاسم صاحب جو ہے نون صاحب نے یہ بل جو ہے پیش کیا ہے اور بگی تندوئی سے اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں تقریباً انہوں نے حد زاویہ کو آرکی کر ٹو سکس کی کو انہوں نے لیا ہے پریولیج کومیٹی سب بتاتا ہوں سب وہاں سے کہاں آیا ابھی تلپورٹ نہیں آج تلپورٹ ہوا ہے سر ابھی تہی سے بھی نہیں آیا سر نہیں آیا اس میں سر انہوں نے جو ہے انہوں نے باقیدہ جو ہے سر انہوں نے جو ہے انٹری نمبر فورٹی ٹو ہے لیجسلیٹیو لیٹس کی اس کو اس کو اس کو تو سر میری گزارش یہ ہے گزارش یہ ہے یہ سر انٹریڈکشن کے سٹیج پہ ہے اس لیے اس کو کومیٹی میں ایک دن کے لیے بیجیں سر جی جو لیڈر آف دی اپوزیشن جی شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر باز یہ ہے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے یہ اس کی عزت کا مسئلہ ہے اور اس کو کس وجہ سے کیوں کومیٹی میں بیجیں میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ جب ہمارے پہ عملہ ہونا ہوتا ہے جناب سپیکر تو پھر تو ایک جج بیٹھ کے ہم سب کے ایک تلوار پکڑ کے سر کلم کر دیتا ہے اور جب ہماری باری آتی ہے باز کرنا شروع کر دیتے ہیں جناب سپیکر کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں یہ ہماری پورے ہاؤس کی عزت کا مسئلہ ہے اس لیے میربانی کر کے اس کو میں نون صاحب کو مکمل سپورٹ کرتا ہوں ہم سب اپوزیشن اور ہاؤس آپ دیکھ لیں سیجس لے لیں سب سپورٹ کر رہے ہیں اس پہ میربانی کریں کسی کمیٹی کی ضرورت نہیں بہت میربانی جی منسٹر فار پارلیمنٹری افیرز سپیکر صاحب یہ کوئی اس پارلیمنٹ کا ممبر ایسا نہیں ہے جو پارلیمنٹ کی آئین کی عزت پر کمپرومائز کرے گا یہ یہ بالکل آؤٹ آف کسچن بات ہے ہمیں جو پروسیجرل طریقہ کار ہے اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے سب سپورٹ کرتے ہیں پھر بھی سب کمیٹیز کے ممبرز کی انپورٹ آ جائے گی کسی حوالے سے اگر اس میں مزید کوئی بہتری کی صورت بنتی ہے تو وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست بات ہے جو شہادت اوان صاحب نے بات کی ہے ہمیں کمیٹی کو بیجنا چاہیے اور نیکسٹ پرائیویٹ ڈے پہ انشاءاللہ اس کو سب یونینمسلی انشاءاللہ اس کو اپروو بھی کریں گے قادر خان مندو خیل صاحب جناب سپیکر اس بل کی نوبت کیوں آئی ہے اس بل کی نوبت اسی وجہ سے آئی ہے کہ اسیمبلی کی جو رولز آئی اس میں کلیر کٹکا گیا کہ سپیکر کے مرضی کے اس کی منظوری کے بغیر کوئی ڈاکومنٹس آپ کسی ادارے کو دے نہیں سکتے ہو مگر ایک ادارہ پھر بھی بزید ہے نہیں جی کل لاؤ کل مجھے سارے ڈاکومنٹس دو میں نے گزشتہ روز بھی یہ کہا گیا کہ گو کے اسمبلی کے ویب سائٹ پہ یہ تمام ڈیریکشن منٹس موجود ہے اس کے باوجود بزید ہو کے کہ نہیں جی ہمیں آپ خصوصی طور پہ یہ سیارہ چیزیں دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی کو پاور میں لانے کے پریشرائز کرنا دوسری بات یہ ہے کہ جناب علیہ یہ ایک آرٹیکل سکسٹی نین کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی اسمبلی کی پروسیڈنگز کو کوئی بھی آدارہ اس کو چیننج نہیں کرتا اس کو پر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا ہے کیا اسلاموان نہیں دیئے ہیں اور کیا سپرنگ کورٹ نے وائلیشن نہیں کیے اور ماضی بھی یاد دلا دوں آپ کو ڈکٹیٹر کے وقت اسی سپرنگ کورٹ نے ٹو ترٹی نین کا جو اختیارہ اسمبلی کا لیش لیشن کا امیلمنٹ کا وہ سپرنگ کورٹ نے اس وقت ڈکٹیٹر کو دیئے ہیں اور اس کے علاوہ قاسم نون صاحب سے بلکل بہترین کا میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پریولیج کمیٹی کے جو جن کے خلاف پریولیج مشموم ہوتے ہیں وہ بڑی آیشی سے آتا ہے اسلامباد کے پوش ایریا میں اوٹلو میں رہتے ہیں ائرلائن پہ آتا ہے ان کے سارے جو پریولیجیں جو ٹی اے ڈی ہے ان کے ختم کیا جائے کیونکہ ارکان پارلیمنٹ ان کے خلاف پریولیج مو کرتے ہیں ان کو کس بات کی ٹی اے ڈی ہے اور پھر میں یہ بھی گزارش کروں گے کیا اس کی بھی غزات کر لے کہ کیا یہ بل صرف قومی اسمبلی کے تو ان کے لیے ہے یا تمام جو ان کے کمیٹیاں ہیں ان کے اوپر بھی ہے تینکیو اے رانا قاسم نون صاحب تو یہ جو تجویز آئی ہے منسٹر صاحب کی طرف سے منسٹر اللہ کی طرف سے اور پارلیمنٹری افیز کی طرف سے پہ ایک دن کے لیے اگر بھیج دیا جائے تو نیکسٹ پرائیویٹ میمبر ڈے پہ اس کو لے لیا جائے مائک پہ کہہ دے قاسم صاحب ٹھیک ہے جی اس میں کوئی ذرات نہیں میں موشن پوٹ کر لوں یا آپ نے اسی پہ بات کرنی ہے روحیل اسکر صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بہت شکریہ آپ کا قاسم نون صاحب نے ایک موو کیا ہے اور اس ہاؤس میں آپ نے اس سوال کو رکھ دیا اب یہاں پہ وزرہ سہبان وہ تو اپنی نوکری پکی کرتے ہیں نا انہوں نے اس پہ یہ قدگل لگا دی کہ ایک دن کے لیے آپ کمیٹی کو بیٹی ہے کتنے میمبرز ہیں کمیٹی میں کیا وہ میمبران اس ہاؤس کی جو اس ہاؤس کی جو اس وقت فرنت ہے آپ اس کو پتہ کر لیجئے آپ پوچھ لیجئے کہ یہ ہاؤس شوائے ان تین منسٹرس کے علاوہ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اس ایسو کو آپ کمیٹی کے بعد بیٹی ہیں آپ اس ہاؤس سے آپ پوچھ لیجئے اب ان کی رائے لے لیجئے اب ان سے کوئی تجاویز لے لیجئے یہ یہ عجیب شاہ تماشا ہے کہ آپ کوئی ایشو آیا ہے ایمپورٹنڈ ایشو آیا ہے اہم ترین ہے تو آپ اس کو کیوں کمیٹی کی طرف بھیج رہے ہیں کیا کہ یہ آپ کے قانون میں یہ تیہ ہیں کہ جب تک آپ کمیٹی میں نہیں بھیجیں گے یہ بل پاس نہیں ہوگا اگر تو ایسی بات ہے تو پھر تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ بھیج دیجئے اگر نہیں ہیں تو میں جناب یہاں پہ ایک اور ارش کروں آپ نے سپیشل کمیٹی بنائی تھی ان کا انٹرسٹ ان کی اس میں ذرا دلچسپی دیکھ لیجئے وہ سپیشل کمیٹی جس میں لاؤ منیسٹری کا ہونا بہت ضروری تھا ان کا کوئی ایک نمائندہ بھی اس سپیشل کمیٹی میں آج موجود نہیں تھا جس نے یہ ڈیشائیڈ کرنا تھا کہ قانون اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو یہ تو حال ہے آپ کا تو آپ پھر اس کو اس کمیٹی کی طرف ریفر کر رہے ہیں تینکیو میاں جعوید لطیف صاحب مختصر کیا بات کر